نمشکار ساتھیوں تو موجود ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیماشر پردیش کی بڑی تاجہ خبر کے ساتھ تو ہیماشر پردیش میں پرانی پینشن سے جڑی بڑی خبر آپ کے سمکش لائے ہیں تو کیا یہ تمام خبر رہنے والی ہے کرمچاریوں سے جڑی ہوئی آپ کے سمکش جرور ساجہ کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہیماشر پردیش کی تاجہ خبروں کو پانے کے لیے چینل کو جرور سبسکرائب کریں تو آئیے جانتے ہیں ویستار سے اس خبر کو تو اشوگ گہلوت بولے راستان میں لاغو ہے اوپی ایس باچبہ ہیماشر کے کرمیوں کو کر رہی گم رہا راستان کے مکہ منتری اشوگ گہلوت نے کہا کہ ان کی سرکار نے سفلتہ سے کرمچاریوں کے لیے اولڈ پینشن کو لاغو کیا ہے راستان سرکار کے اس یوجنا کو لاغو کرنے کے بعد 238 کرمچاریوں کو سیوہ نیوریتی کے بعد اس کا لاغ ملنا بھی شروع ہو گیا ہے اس ماملے پر باچبہ ہیماشر کے کرمچاریوں کو گم رہا کر رہی ہے کہ راجستان میں یہ یوجنا لاغو نہیں کی گئی ہے وہیں اشوگ گہلوت پچھلے کل شملہ میں پریسوارتہ کو سمبودیت کر رہے تھے انہوں نے اوپی ایس کرمچاریوں کی ساماجک سرکشہ سے جڑا ماملہ بھی اٹھایا ہے گہلوت نے کہا کہ مانوے دشتکون سے یہ یوجنا لاغو کی جانا جروری تھا اور راجستان میں یہ یوجنا بینا کرمچاریوں کے کہے لاغو کی گئی ہے انہوں نے پردھان منتری مودی سے کہا کہ وہ پورے دشت میں اس یوجنا کو لاغو کریں تاکہ بڑھاپے میں کرمچاریوں کو سہارا مل سکے وہیں گہلوت نے کہا کہ اوپی ایس کے ماملے پر ہیماشر کے مکہ منتری جیرام تھاکر سے بھی دو بار بات کی تھی اور ان سے اس یوجنا کو لاغو کرنے کو کہا تھا انہوں نے ابھی تک اس سمبند میں کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے باچبہ نہیں چاہتی کہ اس یوجنا کو لاغو کیا جائے کرمچاریوں کے دواب کے بعد ہیماشر سمیت تین راجیوں نے اس یوجنا کو لے کر کمیٹی بنانے کی بات گئی ہے لیکن معاملہ آگے نہیں بڑا ہے راجستان میں اس یوجنا کے سفلتہ سے لاغو ہونے کے بعد باچبہ نیتا یہاں اس معاملے پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہاں پر یہ لاغو نہیں ہوئی ہے تو یہی ہے بڑی خاص قبر کی راجستان کے مکہ منتری اشوگ اہلوت نے پرانی پینشن کی بحالی کو لے کر ہیماشر سرکار پر کئی گھمبیر آروپ لگائے ہیں تو کرمچاریوں کو گھمراہ کرنے کا آروپ انہوں نے لگایا ہے تو ابھی کے لئے یہی ہے بڑی خاص قبر تو پردیش کی تاجہ خبروں کو پانے کے لئے چینک کو جرور سبسکرائب کریں تھانکس پور ووچنگ جائے ہند جائے ہیماشر